اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے تندوری چکن بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے جسے میں آج دو میتھڈز کے ساتھ آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے چکن میں یہاں پہ بڑے پیسیز لے رہی ہوں تقریباً پانچ عدد اگر آپ چاہے تو آپ صرف لیکس کے پیسیز بھی لے سکتی ہیں لیکس کو ہم اس طرح کر کے کٹس لگائیں گے ڈیپ کٹس ہم نے لگا لینے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے اور یہ اچھے سے پک جائے اندر سے کچھا نہ رہے پھر اس طرح سے ہم ڈیپ کٹس لگا لیں گے لیکس پر اور اس کے علاوہ جو بریش پیس ہے تو اسی بھی ہم ایسے کر کے سلٹس لگا لیں گے اور اس کے بیچ میں بھی ہم ایسے کر کے کٹ لگا لیں گے اسی طرح سے ہم چکن کے سارے پیسیز کو کٹ لگا کے رکھ لیں گے اب ہم اس کی فرسٹ میرینیشن کریں گے اس کے لیے ہمیں نمک چاہیے ون ٹیبل سپون یا پھر ہزبے زائی کا ہاپ لیمن جوس یا پھر ون ٹیبل سپون آپ لے سکتی ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے والے لیمن ہو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے ایسے کر کے رب کریں گے سلٹس کے اندر تک لے کر جائیں گے اور اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیشن کیلی چھوڑ دیں گے اب ہم ایک بڑے بال میں آدھا کپ پھینٹا ہوا دہی لیں گے اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لہنسان کا پیسٹ ایٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون بنا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بنا ہوا اور کٹا ہوا زیرا ہم ایٹ کریں گے یہ سب فیض زیرا ہے ٹو ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں سرخ میرچ کا پاوڈر ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے اورنج فوڈ کلر میں یہاں پہ تقریباً ون بائی فوڈی سپون یوز کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اس کے علاوہ رڈ فوڈ کلر میں یہاں پہ یوز کروں گی یہ بھی جسٹ پینچ میں یوز کروں گی اگر آپ یہ یوز نہیں کرنا چاہتی تو آپ کشمیری لال مرچ بھی یوز کر سکتی ہیں کلر دینے کے لیے اور جو آدھا لیمن رہ گیا تھا تو اس کا جوس ہم اس مرینیشن میں ایٹ کر لیں گے اس میں میں نمک ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ نمک میں نے چکن کی مرینیشن میں آلریڈی ایڈ کیا ہوا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ مرینیشن ہماری تیار ہے اب ہم چکن کو اس سے کوٹ کریں گے اچھی طرح سے یہ مرینیشن ہم چکن پر لگائیں گے اور جو اس کے کٹس ہم نے لگائیں گے لگائیں ہوئے ہیں تو اس کے بیچ بیچ میں ہم اس کا یہ مسالہ لگا کر رکھ لیں گے اچھی طرح سے اسے ہم کوٹ کر لیں گے تو یہ ہماری سارے چکن ریڈی ہے ٹو ٹی سپون کا سوری میتھی ہم لیں گے اسے اچھی طرح سے کرش کریں گے اور چکن کے اوپر ڈالیں گے اسے پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے ہم میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم پانچ سے چھے گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر سکتی ہیں جتنا زیادہ یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا اور ٹیسٹی بنے گا چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے گریل کریں گے اسے پکانے کے لیے دو میتھرز ہیں یا تو آپ اسے الیکٹرک گریل پر گریل کر لیں میں یہاں پہ الیکٹرک گریل یوز کر رہی ہوں اگر آپ باربی کیو کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسے باربی کیو بھی کر سکتی ہیں کوئلیں دیکھا کر آپ اس کے اوپر گریل رکھ کر یہ چکن پیسیز رکھ کر آپ اسے گریل کر سکتی ہیں یہاں پہ میں الیکٹرک گریل کے اوپر اسے ہی رکھ رہی ہوں اور جو باغی کا میرینیشن بچ گیا ہے مکھا نیٹ کر رہی ہوں اچھی طرح سے جو ہمارا میری نیشن تھا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے برش کی مدد سے جو باقی بچا ہوا میری نیشن تھا تو وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک سائٹ سے اس کا کلر آ جائے اور یہ پاک جائے تو ہم اس کی سائٹ ٹرن کر لیں گے سائٹ ٹرن کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر برش کی مدد سے گھی یا پھر بٹر لگائیں گے میں یہاں پہ بٹر یوز کر رہی ہوں بٹر سے اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے لیکن اگر بٹر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتی ہے اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر برش کی مدد سے بٹر لگا لیں گے اور اس کو دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے اس کے ہم سائٹ ٹرن کریں گے یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم اس کے اوپر پھر سے برش کی مدد سے گھی یا پھر بٹر لگائیں گے اور یہ ہماری تندوری چکن گریل کے اوپر ریڈی ہے آپ اسے اوون میں بیک بھی کر سکتی ہیں 180 ڈگری سانٹی گریٹ پر 20 منٹس ون طرف سے اور 20 منٹس دوسری طرف سے میٹھڈ نمبر ٹو فرائنگ پین میں ہم 1 ٹیبل سپون گھی یا پھر بٹر گرم کریں گے اور اس میں مرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کریں گے اور اسے لو ہیٹ پر ڈھک کر ہم پکائیں گے تقریباً 6 سے 8 منٹ ڈپینڈ اپون یور چکن کیوں میری نیشن بچ گئی تھی وہ ہم چکن کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے لو ہیٹ پر اسے ہم نے پکا لینا ہے ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے ہماری چکن پک کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ ٹرن کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے لو ہیٹ پر تقریباً چھے سے آٹھ منٹ پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں فرائنگ پین پر ہمارا تندوری چکن ریڈی ہے اس کو باربیکیو فریور دینے کے لیے ہم ایک فوائل رکھیں گے اس کے اوپر دہکتا ہوا کھوئلا رکھیں گے اور کھوئلے کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اور جیسے ہی دھوہ نکلنا شروع ہو جائے تو ہم اسے ڈھک کر رکھ لیں گے یہ ہمارا تندوری چکن تیار ہے امید ہے آپ کو میری یہ ریسیفی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے آپ اسے باربیکیو کیجئے یا پھر آپ اسے گریل پر بنائیے یا پھر آپ اسے اون میں بیک کیجئے آپ کو ضرور یہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چانل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے تھانکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی